وہ ذات جسے علی اکبر کہتے ہیں ایسا باکمال جوان کہ بعض علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں روایت میں میں نے نہیں دیکھا لیکن ہاں بعض علماء نے لکھا کہ جب یہ ذات مدینہ کے بازار میں نکلتی تھی تو لوگ دکانوں سے باہر آکے جمال کا تماشا کرتے تھے زیارت کرتے تھے چہرے کی اور میرے مولا نے بھی اس کی گواہی دی جب شہزادے کو رن کی طرف روانہ کیا تو خدا کو شاہد بنایا اس سے پہلے حسین نے شاہد نہیں بنایا خدا کو کہہ میرے پروردگار شاہد رہنا اس جوان کو اب رن میں بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا شبیہ ہے خلقا و خلقا و منطقا جب ہمارا دن چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کر لیں تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے علی اکبر کا کردار رسول کا کردار تھا گفتگو کا انداز رسول کی گفتگو کا انداز تھا آپ تصور کریں کسی کا ایسا جوان ہو اور دین کے لیے وہ اسے قربان کر دیں حسینیوں کہا ہو تو ہمیں اور آپ کو دین کے لیے کیا نہیں قربان کر دینا چاہیے ہم اپنے ذرا سے احساسات قربان نہیں کر پاتے ہم اپنا ذرا سے مال و دولت قربان نہیں کر پاتے ہم اپنے ذرا سے جذبات قربان نہیں کر پاتے اور حسین سب کچھ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے ان میں آپس میں یہ سوال اٹھا کہ ایک مرد کے لیے سب سے سخت مرحلہ زندگی میں کیا ہوتا ہے تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اتفاق سے ادھر سے معصوم کا گزر ہوا لوگوں نے پوچھ لیا مولا آپ بھی بتا دیجئے کہ ایک مرد کے لیے زندگی میں سب سے سخت مرحلہ کیا ہوتا ہے مولا نے کہا کہ سب سے سخت مرحلہ ایک مرد کے لیے زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اسے ایک اولاد دے وہ اس کی تربیت کرے اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا دم نکل جائے عزیزوں جناب یعقوب کو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے لیکن صرف دوری ہوئی تھی اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی اب آپ ذرا حسین کو تصور کیجئے یعقوب آؤ حسین پر ہزاروں سلام کرو تم ایک یوسف کی دوری پرداش نہ کر پائے ارے میرے حسین نے اپنے یوسف کو کربلا میں اڑیا رگمتے دیکھا ہے جزاکم رب مکم خیر الجزا ہاں حسین نے علی اکبر کو رمانے میدان کیا آپ مقتل کا متعلقہ کریں مقتل میں آپ کو کسی شہید کے بارے میں نہیں ملے گا کہ شہید مقتل میں گیا ہو دوبارہ واپس آیا ہو جو بھی مقتل میں گیا ہے شہید ہوا ہے لیکن کربلا کا ایک شہید ہے جو جنگ کے بیچ سے واپس آیا ہے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے بابا اگر ایک قطرہ پانی کا انتظام ہو جائے میں ہاتھ چھوڑ گے پوچھوں تو شہزادیں ارے تمہیں تو معلوم ہے تم سے بہتر کون جانتا ہے اگر حسین کے پاس پانی ہوتا تو خیمے میں اسخر میں ہوش نہ ہوتے شاہید علی اکبر جواب دے نہیں ارے میں تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے اللہ برشوز نہیں کہتے ہیں کہ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ اکبر واپس آئے ہیں شاید وجہ یہ ہو کہ حسین کا علی اکبر سے دل چھوانا بڑا مشکل تھا اگر پہلی مرتبہ میں علی اکبر شہید ہو جاتے شاید حسین کے لیے مشکل ہوتا ارے اکبر ایک مرتبہ واپس آئے حسین کی دارس بدی لیکن تمہارا علی اکبر واپس شلے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا عجب منظر ہے حسین کمر کو سمالے پیچھے آ رہے ہیں جزا کو مرتبہ کو خیرت جزا پرورتگار کسی غم میں آپ کو نہ ملائے سوائے غم حسین کے ایک مرتبہ آنے پر نے سوال کر لیا بابا آپ تو مجھے علمیتہ گئے چکے لو سن لو آساندارو حسین نے عجب جملہ کہا اے علی اکبر اگر صاحبِ اولاد ہوتے تو سمجھ جاتے ایک جوان کا مام باب پر کتنا گرا ہوتا ہے آساندارو کچھ دیر میں مختل سے آواز آئی السلام علی قیابتا بابا اکبر کی مدد کو آئیے حسین نے نوہاں پڑھا زینب نے پرسا دیا پرورتگارہ حسدیے کو قبول فرما موسیقا